دوہزار روپیس میں جو ہے ایک اور نیا لسٹ نکلنے والا ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ایشرم کار بنایا ہے ان کے ایکاؤنٹ میں ڈریکٹلی جو ہے ایک ہزار روپیہ آ جائے گا ساٹھ سا کے بعد آپ کو جو ہے پینشن مل جائے گا تین ہزار روپے پر منت یعنی کہ ہر مہینے آپ کو تین ہزار روپے جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈریکٹلی ٹرنسپر دا ہے اس میں یعنی کہ اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے آپ نے ایشرم کارڈ بنایا ہے اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو دو لاکھ تک کا جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں دریکٹلی جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گا ایشرم کارڈ کے دورہ اس آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز انسائیڈر اور میں ہوں آپ کا میں اس بار میدھ کھا لیتے ہیں ایک اچھی خبر ایک راحت کی خبر ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ابھی تک ایشرم کارڈ کی ریجسٹریشن کمپلیٹ کر لی ہے چونکہ پچھلے سال جو ہے ان کچھ گینے چونے لوگوں کو ایک ہزار روپیہ جو ہے ان کے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا تھا جنہوں نے ایشرم کارڈ بنایا تھا اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے ایکاؤنٹ میں ایک ہزار روپیہ جو ہے نہیں آیا تھا تو ایک راحت کی خبر ہے دوہزار روپیس میں جو ہے ایک اور نیا لسٹ نکلنے والا ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ایشرم کارڈ بنایا ہے ان کے ایکاؤنٹ میں ڈریکٹلی جو ہے ایک ہزار روپیہ آ جائے گا تو بہت ہی راحتی خبر اور بہت ہی اچھی خبر ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے ایشرم کارڈ بنایا ہے اب آج کا جو مدہ ہے آج کی جو بات ہے ہم اسی بات پر کرتے ہیں کہ ایشرم کارڈ کے فائدے کیا ہے اور آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں اس کو جب آپ اپلائے کروگے تو ایشرم کارڈ کی بات جہاں تک ہے تو یہ اگست دوہزار اکیس میں لانچ کیا گیا تھا اور اگر اس کی بات کرے تو سب سے بڑی بات جو اس میں ہے اچھی مجھے لگی وہ یہ ہے کہ ساٹھ سال کے بعد آپ کو جو ہے پینشن مل جائے گا تین ہزار روپے پر منت یعنی کہ ہر مہینے آپ کو تین ہزار روپے جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈریکٹلی ٹرانسپر کیا جائے گا اگر آپ کے پاس جو ہے ایشرم کارڈ ہوگا تو دوسری بات جو اس میں اچھی کہیں نہ کہیں فائدے مند ہے لوگوں کے لیے ڈیتھ انشورنس دو لاکھ تک کا آپ کا جو ہے ڈیتھ انشورنس آ جاتا ہے اس میں یعنی کہ اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے آپ نے ایشرم کارڈ بنایا ہے اس کے بعد آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو دو لاکھ تک کا جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈریکٹلی جو ہے ٹرانسپر ہو جائے گا ایشرم کارڈ کے دورہ اس ڈپارٹمنٹ کے دورہ اور جس کا لاب آپ کی فیملی جو ہے لے سکتی ہے جو تیسری بات اس میں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے ایک لاکھ تک کا جو ہے فائنالشنل جو ہے آپ کا آپ کی ہلپ ہو جائے گی اگر آپ ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں ایمپارشل ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں یا پارشل ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا کوئی بھی حصہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کو ایک لاکھ تک کی جو رقم ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈریکٹلی ٹرانسپر ہو جائے گی اور اس کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ بات کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا ڈاکمنٹس لگتے ہیں وہ بھی آپ تک جو ہے دوہرہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے بتا دوں کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کا آدھار کار لگتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا موبائل نمبر لگتا ہے جو کے آدھار کار کے ساتھ لنک کیا گیا ہوا موبائل نمبر وائلیڈ موبائل نمبر وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اور بتا دوں کہ آپ کسی بھی کامنٹس سنٹر یعنی کسی ایسی سنٹر پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس ایشرم کار کا جو ہے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہاں پہ بتا دوں کہ جب آپ کا ایشرم کار بن جاتا ہے تو ایک بارہ ڈیجٹ کا یو اے این نمبر آپ کو مل جاتا ہے یعنی کہ ایک یو اے این نمبر کا کار آپ کو مل جاتا ہے جیسے آدھار کار کا بارہ ڈیجٹ بارہ ڈیجٹ کا نمبر آپ کے پاس آ جاتا ہے ویسے ایک کار آپ کو مل جائے گا یو اے این نمبر جس کو بولتے ہیں اور یہ جو ایشرم کارڈ ہے تو آؤ انڈیا یعنی کہ ہندوستان میں کہیں پہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں کیا ڈاکومنٹس لگتے ہیں سب سے پہلے آپ کا آدھارکار لگتا ہے اس کے بعد ایک جو ہے آپ کا موبائل ویلڈ موبائل نمبر جو کہ آدھارکار کے ساتھ لنک کیا گیا ہو وہ بھی لگتا ہے کیونکہ اوٹی پی اسی پہ آتا ہے اور تیسری بات جو ہے آپ کا بینک ایکاؤنٹ نمبر جو ہے وہاں پہ ان کو ضرورت ہوتا ہے اس کے بعد اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا جو یو اے نمبر یعنی کیا آپ کا ایشرم کارڈ بن جاتا ہے تو اس کے بہت ہی سارے فائدے ہے اور یہاں پہ بہت ہی بڑی بات جو ہے جنہوں نے جو انتظار میں تھے پچھلے سال جنہوں نے ایشرم کارڈ بنایا وہ انتظار میں تھے کہ ہماری قسط جو ہے ایک ہزار ہمارے ایکاؤنٹ میں آ جائے گا تو ان کے ایکاؤنٹ میں نہیں پڑا ہے لیکن اب جو ہے جو دوہزارت روبیس کی لسٹ نکلنے والی ہے تو ہو سکتا ہے اس لسٹ میں ان کا نام ہو اور ایک ہزار جو ہے آپ کے ایکاؤنٹ میں ڈریکٹلی ٹرانسپر ہو جائے گا اس کے لئے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اگر آپ ایکاؤنٹ میں اگر آپ آ چیک کرنا چاہتی ہو آپ کا ایک ہزار ٹرانسپر آیا ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ کو ایشرم ڈاوی ڈاوی ڈاوٹ ان پہ اپنا جو ہے لاغن آڈیو اور پاسورڈ اپنا وہاں پہ ڈالنا ہوگا اس کے بعد آپ کو آہ اپنا جو بیک ایکاؤنٹ کی ڈیٹیلز ہے وہاں پہ جو ہے آپ کا ایکاؤنٹ چیک کرنا ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کنفرمیشن آ جائے گا آپ کو کنفرم ہو جائے گا کیونکہ اس کا ایس ایم ایس بھی نہیں آتا ہے تو آپ کو ایشرم ڈاوی 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 ڈاوٹ ان پہ چیک کر کے اپنا لاغن اور پاسورڈ پاسورڈ لاغن اور پاسورڈ آئی ڈی آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کو ڈیٹیلز پوری مل جائے گی مزید جو ہے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو انفرمیشن ملے کہ ایشرم کار کے فائدے کیا ہے اور اس کی لیے جو ہے ایک ہلپ لائن نمبر بھی انہوں نے ایڈ کیا ہے جو آپ تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے ہلپ لائن نمبر آپ نوٹ کر لیجے وان ڈبل فور ثری فور پھر سے ایک بار دوارانا چاہتا ہوں وان ڈبل فور ثری فور ہلپ لائن نمبر ہے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے اپنے ایشرم کار کے دورا یا کوئی بھی مدد یا کوئی بھی سہایتہ آپ کو چاہیے تو آپ کو جو ہے فوراں اس نمبر سے جو ہے آپ کو سہایتہ اور انفرمیشن ملے گی